موسیقی میں سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں اور دھنیواد دینا چاہتا ہوں اس کارکم کے لیے میں دیکھ رہا ہوں جہاں سماجوادی پارٹی کے ساتھ راستیے لوگ دل ہیں وہیں ہمارے ساتھ اوپگار راجبرجی کے بھی جھنڈے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سوہل دے پارٹی کا بھی سمرتن ہے اور اس بار سماجوادی پارٹی نے پورے اتبدیس میں جتنے بھی چھیتریے دل تھے ان کو ساتھ لاکر کر کے ایک طاقت بنانے کا کام کیا ہے اور جس طریقے کا پہلے چھرڑ میں چنا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں پہلے چھرڑ کے لوگ اور پہلے چھرڑ کا سندیز یہاں بھی پہنچ گیا ہوگا کہ پہلے چھرڑ سے ہی گھڑ بندن نے بڑھت بنا لی ہے اور دوسرے چھرڑ کا جو بورٹ پڑا ہے اس کے بعد تو گھڑ بندن نے اپنا ستک لگا لیا ہے یہ چناو تیسرے چھرڑ کا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیسرے اور چوتھے چھرڑ کے بعد جو متدان ہوگا اس کے بعد دوسرا ستک بھی سماجبادی پارٹی اور گھڑ بندن کے پخش میں لگ جائے گا اور جو لوگ گرمی نکالتے پھر رہے ہیں جو لوگ گرمی نکالتے پھر رہے ہیں وہ پہلے چھرڑ کے بعد ہی تھنڈے پڑ گئے ان کے سمرتھک اور نیتا اور ابھی میں حمیر پور آیا تھا جھانسی کے کارکم میں نے کیے تھے ابھی آپ کے بگل میں کارکم کر کے گیا ہوں میں حمیر پور مہوبا اور جھانسی جو سمرتھن ملا ہے اس کے بعد تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کارکرتہ سنڈ پڑ چکے ہیں اور میں کہہ کے جا رہا ہوں یہ تیسرے چنڈ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سونڈ ہونے جا رہی ہے اس تونڈ اس کو کوئی بورٹ ملنے والا نہیں ہے میں ان کے نیتاؤں کے بھاشر سن رہا ہوں میں ان کے نیتاؤں کے بھاشر سن رہا ہوں بگل میں ہی بابا مکہ منتری جی آئے تھے ان کا میں نے سنایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے نجانے کیا کیا بندل کھنڈ کو دے دیا ہے بتاؤں بندل کھنڈ کے بھائیوں بہنوں نوجوان ساتھیوں کیا مل گئے آپ کو کیا آپ کی آئے دو گنی ہو گئی آپ ان کا گھوشنا پت اٹھا کر کے دیکھئے ہمارے پتگار ساتھی جانتے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ کسانوں کی دو ہزار بائی ساتھ آئے دو گنی ہو جائے گی بتائیں ہمارے کسان بھائی آئے کسی کی دو گنی ہو گئی ہو اور جو سرکاری خرید میں جو قیمت ملنی چاہیتی آپ کی فصل کو ایم ایس پی یہ سرکار ایم ایس پی بھی نہیں دلوا پائی دھان کی لوٹ ہو گئی اور کمائی عادی کر دی مہنگائی اتنی بڑی ہے جس کی کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ہے بتاؤ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور جب خات کی بوری لینے گئے ہو گئے ڈی اے پی کی بوری لینے گئے ہو گئے کسان بھائی بتاؤ بوری مل گئی آپ کو خات کی کی نہیں ملی اور جب بوری لائے بھی ہو گئے تو اس میں بھی پانچ کلو کی چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی پانچ کلو کی چوری کیول خات میں نہیں ہوئی ہے یاد کیجئے آپ کے اوپر دو ہزار سترہ میں نوٹ بندی کر کر کے بتاؤ آپ کے پیسے کو بینکوں میں جمع کرا لیا اور بعد میں بینکوں سے بڑے بڑے ادیوگ پتی پیسہ لے کر کے بھاگ گئے کے نہیں بھاگ گئے آپ کا پیسہ جو جماعتہ بینک میں اس کی چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ادیوگ پتی اٹھائیس بینکوں کا پیسہ لے کے بھاگ گیا یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا خواروں میں آپ نے جانکاری مل گئی کہ اٹھائیس بینکوں کا پیسہ بائیس ہزار کروڑ سے زیادہ ایک ادیوگ پتی پیسہ لے کر کے بھاگ گیا اور یہ پہلا ادیوگ پتی نہیں ہے جو پیسہ لے کر کے بھاگا ہو آپ بتاؤ بھاتی جنتہ پارٹی کی جب سے سرکار بنی ہے بڑے بڑے ادیوگ پتی بینکوں کا پیسہ لے کر کے بھاگ گئے کہ نہیں بھاگ گئے اور جو بھاگے ہیں ادیوگ پتی وہ کہاں کے ہیں کہاں کے ادیوگ پتی ہیں جو پیسہ لے کر کے بھاگے ہیں بتاؤ ان کو اتنہ پردیس سے بچاؤ گے اتنہ پردیس کو بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے نہ کیبل اتنہ پردیس کو بچاؤ بلکہ اپنے کھیتوں کو بھی بچاؤ انہا جانوروں سے تار لگ گئے کہ نہیں لگ گئے تار لگائے کسانوں نے رات بر جگ کر کے تار لگانے پڑے کسانوں کو رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے اور ہمارے بابا مکہ مندری کا سب سے پریے جو جانور ہیں بتاؤ ٹکر مار کر کے لوگوں کی جان لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے کل میں فروض آباد میں تھا ایک پتہ اور پتھ کھیت کی رکھوالی کے بعد اپنے گھر آرہے سے لوٹ کر کے سانڈ نے انہیں سینگ مار کر کے وہیں پر مار دیا مین پوری گیا تو وہاں پر مار دیا اور جالون جہاں سے کہیں پتہ کر لو اور بڑے پیمانے پر اتنہ پردیس کا حساب کتاب لگا لو نہ جانے کتنے لوگوں کی جان جا چکے اکیبل سانڈ کے ہی وجہ سے اور انہ جانوروں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو کر کے نہ جانے کتنوں کی جان چل گئی بی جے پی اور سماج وادی میں کوئی فرق باقی نہیں رہا اکیلیش اور بابا ایک سکے کے دو رخ ہیں ان من دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ بابا سے پوچھیں گے تو بابا بولیں گے اویسی اتر پردیش میں تالیبانی مانسکتہ کو آگے بڑھا رہا ہے اگر آپ اکیلیش سے پوچھیں گے کہ بتاؤ جو مسلم خواتین اپنی پسند سے اگر ہجاب اور نقاب پہنتی ہیں تو اکیلیش بولیں گے سنائی نہیں دے رہا ہے دیکھا آپ نے ویڈیو کو وہ اکیلیش کا اب کب تک اتر لگائیں گے اکیلیش کو مجھے لگاؤ اتر میں تمہاری خوشبوں کو پورے اتر پردیش اور پورے دیش میں لے کر جاؤں گا اب اتر لگانا چھوڑیے اب اتر مت لگائیے سماج وادیوں کو ان کو آپ کے اتر کی اہمیت نہیں معلوم نہ ان کو خوشبوں معلوم یہ صرف گندگی کو پہلانا چاہتے ہیں نفرت کو پہلانا چاہتے ہیں تو اسی لئے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحد ہو جائیے اویسی اور کشوہا پورے اتر پردیش میں ایک ہو کر کھڑے ہو گئے تو اکیلیش اور بابا کی نیند حرام ہو چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے کہ اویسی اور کشوہا ایک جگہ کھڑے ہو چکے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے ان کو رکا جائے مگر یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اب ہم رکنے والے نہیں ہیں اب ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور سماج وادی پارٹی کے لوگ ہمارے جانے کے بعد جیسا شیطان دماغ میں آکے خس خس کرتا ہے نا ویسا بولیں گے دیکھو اویسی کا بھاشن تو جذبات ہی ہوتا ہے کہیں تم کو جذبات میں بہا کر لے کر چلا گیا تو بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا کہتے ہیں نا اب ہم سماج وادی پارٹی کا جواب آپ کو اس طرح دینا ہے کہ مہترم اکیلیش یادف کی پتنی دو ہزار انیس کا چناؤ کیسے ہاری ہم تو نہیں تھے کیا ہم چناؤ لڑے تھے کیا تم نے بی جے پی کو اٹھ دیا کتنوں نے نہیں دیا ہاتھ اٹھاؤ ڈرو مت تب بھی کیسے جیت گیا بی جے پی والا ہم بولے تھے آپ کو ہم نے آ کر کہا تھا یا ہمارے اجنات آپ کے پاس آ کر کہا تھا آپ کو تو معلوم ہوا آپ کے اوٹ سے بی جے پی نہیں جیت رہی ہے آپ کے اوٹ سے بی جے پی نہیں جیت رہی ہے اکیلیش یادف کا اوٹر نریندر موڈی کا چیلا بن کر گود میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے اپنے اوٹ کی اہمیت کب ہوگی آپ کے اوٹ کی اب اتر پردیش میں اہمیت نہیں ہے اگر اتر پردیش میں کنوج میں آپ کے اوٹ کی اہمیت ہوتی تو تاہر حسین کو اکیلیش گھر میں نہیں بیٹھاتا یہ بات سچ ہے یا جھوٹے بولو تاہر حسین اگر اہمیت ہوتی تو تاہر حسین الیکشن لڑتا مگر اکیلیش کے پاس نہ تاہر کی اوٹ کی اہمیت ہے نہ آپ کے اوٹ کی اہمیت ہے اوویسی کہہ رہا ہے کہ جب اوویسی اور کشواہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے تو آپ کو اپنے اوٹ کی اہمیت جتانے کا موقع مل رہا ہے کیسے مل رہا ہے سپاہ کو ہراؤ بی جے پی کو ہراؤ اور یہاں سے ڈاکٹر سنیل دیواکر کو کامیاب کرو یہاں سے آپ اوویسی اور کشواہ کی جوڑی کے ہاتھ کو مضبوط کرو اتر پردیش میں ساماجی نیائے کا کن خلاب ہم برپا کریں گے موسیقی